یہ نائنصافی یہ نائنصافی یہ بات خلافی دین تک ہوتے لیاؤں جی ترجو 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 میں توجہ توجہ یار حضور اپنے گھاریج بندہ کسی مخالف انہوں نہیں بڑھن دیندہ دسو یار کہ میرے زیانوں بڑے بڑے عوضے دے کے مسجدہ دے سپیکر کنے لوائے درود و سلام پرچے کنے کٹوائے تو انہوں سمجھ نہیں اس گلدی کمال ہو گئی لوگ کا لکھا جانا اس وقت تھی تیسن کہ پاکستان بڑھن تو بات ختم نبو بات تو تھی حملے ہو جانگے پھر منن کی بھی نہیں جو انہوں کہنے جانگے چورو وہ کنیں چوری کی تھی داکا ماریا بجائے اس بی تو انہوں دی گل سنننننننننننننننہ نشہ ہتھی تماہ دیکھنگی بانہ آزار شیل انہوں مار دیکھنگی تو انہوں کی سمجھ ہے اس تو بات اس تو بات بھی اگر کسیننو حضور الدین نہیں سمجھ آیا پھر وہ اپنے ایمان دی ذرہ دوبارہ جیزہ لے کرے ایمان تو یہ لے جانا انہیں مانا میں رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور پھر برباد میں کچھ نہیں ہوگا آج میں ان کی پناہ اے مفتی صاحب قبلہ جلو فرمان پیر صاحب باقی علماء مشایخ اے شاہ جی بیٹھے پیر نصول اللہ قادری صاحب ساری اے پچھو اے نہ کھڑو میرے آقا فرمان دن قیامت والے دن میں اپنی امت دی خاطر روپ ہو مانگا اے گل کوئی رہے جاندی اس تو بات کے بندہ کی اور چون چڑھان کرے یہ دن پیو بھی ویخ کے نصب ہوئے گا ماں ویخ کے نصب ہوئے گی بھئی میرے کو کوئی نیکی حضور فرمان دن میں روپ ہمانگا پھر اعلیٰ حضرت بریل بھی یہ تھے بولے فرمایا اے دل نکل جانے کی جاہ ہے آہ وہ کن آنکھوں سے دریاب بہاتے جائیں گے پیش حق ہے نکل جانے کی جاہ ہے فرما دلہ تُو کرتوت کیوں کیتے ہوئے مازاغل بسر و ماتغا آج وہ آنکھیں تیرے لیے رو پڑیے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو آساتے جائیں گے خدا نے وہ وسط دی دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے یار اُنہا دے بار ایسی تھا تو رضانہ تو انہوں نے تبلیغ کرنی پیڑی تھا ختم ابوبتی اگل اللہ کانا کون تھا تو کانا کانا تو دور کی بات کرو سمجھائی ہم بد بند کر دے سننی ہی نہیں کہنات اچھکی سے دیگل کوئی گل کرے انہیں کہو میں دس ہو جی انہس بن مالک میں آگے پڑھے آنا تھا مفتی سال میں اینج جھوم کہتے جھوم تو مراد ہے کہ آپ اینج کرنٹ پیدا ہویا انہس بن مالک کہنے حضور کا جسم مبارک اتنا حساس اتنا نرم اتنا ملائم اتنا خوبصورت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی ریشم ایسا دیکھا نہ کوئی اور کائنات کا باریک خوبصورت کپڑا نرم ملائم کپڑا دیکھا جو حضور کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم تو حضور نے اس اپنے جسم مبارک امام بوسیری کیا ہوئے آپ نے اس اپنی آنتنیاں تے اپنے پیٹ مبارک ہوتے حضور پتھر بدیاں ہاں جی اے گلت دغام شدہ من صغب نحشاہ وطوہ تحت الحجارت کشھن مترف الادم میں اس پیٹ مبارک ہوتے آپ نے پتھر بدیاں تھے آج دین بھی کھاتے تو ایک پرچی دین واسد ہے ہزار واری سوچنا یہ کیا مطلئی حضور نے جب تو حضور کوسر تے کیا تو میرے آنکہ فرمان کے نظر سوچ لے حضور کوسر تے تو آنا سی آج سوچنا آج کدھر حضور جان آج سوچنا نہیں کرلے حضور کے بارے ایسے تے امی واب آتے ایم اے صحابہ نے نہیں آج کیا حضور حکم تو دے گھوڑے سمندرج بھی پا دے زور لاؤ زور لاؤ زور لاؤ کہنج نہیں ہاتھ ہوتے چک کے کرنا آج اس تو پہلے کہ ہاتھیں چکو جان آج حضور کے بارے چکو ہاتھ آجو جی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ آجو توجہو توجہو میرے جو مندہ بھی ویل چیر ہے تو جو جائے گا نا پھر لگ پتے جانگے نا نا جی میرے لگ پتے لگتے نا جی میں توہنا سچی کل کر رہے ہیں اس دن تینوں تن ٹرپ ڈھے پہنے ٹرمپ تا جوابے نہیں کہ نوازنو دوبارہ بوٹ دے ہو ٹرمپ تا جوابے میں محمد عربی تا دین تک ہوتے لیاؤ آجو ٹرمپ تا جوابے میں آجو سینے کھول کے حضور دیکھل کرو آجو توجہ توجہ حضور اپنے گھارج بندہ کسی مخالف انہوں نہیں بڑھن دیندہ دسو یاری تھی میرے زیین بڑے بڑے عوضے دے کے مسجدہ نے سپیکر کنے لوائے آہ درود و سلام تے پرچے کنے کٹوائے تو انہوں سمجھ نہیں اس گل دی کمال ہو گئی لوگ کا لکھا جانا اس وقت تھی تیسن کہ پاکستان بڑھن تو بعد ختم نبوبت تھی حملے ہو جانگے پھر منن کی بھی نہیں یہ انہوں نے کہا جانگو چورو اور کنے چوری کی تھی ڈاکہ ماریا بجائے اس نے کہ انہیں نے گل سنن اٹھ لاشے پھر اپنا ایمان دی ذات دوبارہ جہدہ لیا کرے چلیا ایمان تو اعلي جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور پھر برباد میں کچھ نہیں ہوگا آج نئے ان کی پناہ اے مفتی صاحب قبلہ جلوہ فرمان پیر صاحب باقی علماء مشایخ اے شای جی بیٹھیں پیر نصر اللہ قارج صاحب ساری اے پچھو اے نہ کھوڑو میرے آقا فرمان دن قیامت والے دن میں اپنی امت دی خاطر روپ ہوں گا اے گل کوئی رہ جاندی اس تو بات کے بندہ کوئی اور چون چڑھان کرے یہ دن پیو بھی ویخ کے نصب آبے گا ماں ویخ کے نصب آبے گی بھئی میرے کوئی نیکی حضور فرمان دن میں روپ ہوں گا پھر آلہ حضرت بریلویے تھے بولے فرمایا اے دل نکل جانے کی جا ہے آہ وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں گے پیش حق نکل جانے کی جا ہے فرما دلہ تو کوئی کرتود کیوں کیتے ہوئے مازاغل بسر وماتغا آج وہ آنکھیں تیرے لیے روپڑی ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو آساتے جائیں گے خدا نے وہ وسطے دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے یار اُنہاں دے پر ایسی تھا تو رضانہ تو انہوں نے تبلیغ کرنی پیڑی تھا ختم ابوبدین اگلہ کانا کون تھا تو کانا کانا تو دور کی بات کرو سمجھائی ہم بند بند کرتے سننے ہی نہیں کہنا آتش کسی دیگل کوئی گل کرے انہیں کہو میں دس ہو جی انہس بن مالک میں آگے پڑھانے تھے مختی سال میں اینج جھوم کہتے جھوم تو مراد ہے کہ آپ اینج کرنٹ پیدا ہویا کہ وَشَتَّ مِنْ سَاغَبِ نَحْشَهَا وَتَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ قَشْحَمْ مُتْرَفَلْ انہس بن مالک کہنے مَا مَسِسْتُ خَزًّا وَلَا حَرِیرًا وَلَا شَيًّا قَانَ عَلْيَنَ مِنْ قَفِ رَسُولِ اللَّهِ حضور کا جسم مبارک اتنا حساد اتنا نرم اتنا ملائم اتنا خوبصورت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی ریشم ایسا دیکھا نہ کوئی اور کائنات کا باریک خوبصورت کپڑا نرم ملائم کپڑا دیکھا جو حضور کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم تو حضور نے اس اپنے جسم مبارک امام بوسیری کیا ہوئے آپ نے اس اپنی آنٹریاں تے اپنے پیٹ مبارک ہوتے حضور پتھر بدیا ہاں جی میں اس پیٹ مبارک ہوتے آپ نے پتھر بدیا تھے آج دین بھی کھاتے تو ایک پرچی دین وازتے آزار واری سوچنا یہ کیا مطلئی حضور نے جب تو حضور کوسر کے کیا تو میرے آنکہ فرمان کے نظر سوچ لے حضور کوسر تے تو آنا سی آج سوچنا آج کے درے آج سوچنا نکال لے حضور کے بارے اتتے امی واب آتے اہمی صحابہ نے نہیں آگیا حضور حکم تھے اور گھوڑے سمندرے بھی پاتے ہوگی زور لاؤ زور اللہ کہنے نہیں ہاتھ ہوتے چک کے کرنا آج اس تو پہلے کے ہتھیں چکو جاؤں آج حضور کے بارے چکو ہاتھ آج سوچنا نکال لاؤ زور اللہ لاؤ زور اللہ لاؤ زور اللہ لاؤ زور اللہ یا رسول اللہ آج سوچنا نکال لاؤ زور اللہ ہاتھ موسیقی موسیقی